محمد وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا آہلو الحمدللہ من اول الدنيا الى فنائها ومن الاخرت الى بقائها الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد محمد وآلہ وعلا اہل بیطه الطیبین الطاہرین المعسومین المذلومین دعا سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیه وعلا آبائه فی هاده ساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه اردکا توعا وتمتعه فیها تبیلا صلوات اللہ محمد وآلہ صلوات اللہ محمد وآلہ محمد اما بعدو فقط قال اللہ تعالی فی کتابه الكریم وَالْفُرْقَانِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ صلوات اللہ محمد وآل محمد اللہ محمد وآلہ اللہ محمد وآلہ اللہ محمد وآلہ حاضرین اکرامی قدر مولد امیر المؤمنین مولود کعبہ کا جشن پروردیار عالم کی کروڑو حمد وآلہ کہ اس نے اہل بیت اتھار کے در سے ہم متمسک رکھا الحمد للہ اللذی جعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المؤمنین کہ خدا کی حمد وآلہ ہے کہ اس نے ہمیں ولایت امیر کائنات سے متمسک رکھا ہے کہ یہ وہ ولایت ہے کہ جو آخرت کے اندر بھی نجات دینے والی ہے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی نجات باعث ہے قرآن کریم کے جس مشہور معروف سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے سور مبارکہ توحید سور مبارکہ اخلاص یا سور مبارکہ قل ہو اللہ مختلف نام ہمارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کے محفوظ ہیں اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورے کو قرآن کریم کے اندر سب سے آسان ترین سورہ کچھ سورے ہیں جو بہت زیادہ آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں آسان ترین سورہ ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر فوراں فوراں محفوظ ہو جاتا ہے فضیلت کے ایک عجیب رخیے بھی ہے کہ اس سورے کو تعبیر کیا گیا ہے قرآن کے اندر مثل علی ابن ابی طالب سور مبارکہ اس کو تعبیر کیا گیا ہے مثل علی ابن ابی طالب کہ توحید کی مثال قرآن کے اندر علی ابن ابی طالب جیسی ہے یا ولائے علی ابن عبی طالب جیسی ہے اس کا ایک دوسر رغہ جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ بہت ہی آسان ہے اس کو یاد کرنا اب یہاں پر اس روایت کا میں تذکرہ کرتے ہوئے ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں امیر کائنات کا تذکرہ ہو تو وہاں پر شہزادی ایک عنہین کا تذکرہ بھی ہو جائے کہ جب قل ہو اللہ ہو آہد کے بارے میں میں جملہ کہتا ہوں کہ بہت ہی آسان ہے اس کو یاد کرنا تو معصوم کا جملہ یہ ہے کہ علی اور فاطمہ کف ہیں ایک دوسرے کے برابر ہے قرآن کے اندر مختلف سورہ ائمہ کی فضائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور مختلف سورہ اپنے دامن کے اندر ائمہ کے فضائل کو لیے ہوئے ہیں لیکن جب میں سورہ مبارک اکل ہو اللہ کو اگر علی ابن عبی طالب سے تعبیر کر کے یہ کہوں کہ یہ سورہ بہت چھوٹا ہے اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے تو ایک سورہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو فاطمہ زہرہ کے نام پر ہو اور آسانی سے یاد ہو جائے تو جب قرآن کی عورات کو پلٹ کر دیکھتا ہوں تو سورہ مبارک ایک کوثر نظر آ جاتا ہے سورہ مبارک ایک کوثر نظر آ جاتا ہے اور شاید یہ بات دلیل بن جائے کہ پروردگار عالم نے کائنات کے کسی بھی گوشے کے اندر علی اور فاطمہ کے اندر ایسا فرق نہیں رکھا کہ جدائی زیادہ ہو جائے کہ اگر علی کے سورے کو یاد کرنا آسان ہے تو فاطمہ کا سورہ بھی انتہائی آسان ہے کہ اگر ایک دعویٰ کرے کہ لو اللہ میں یاد کر لیتا ہوں انہا آتا ہے ابھی یاد کیا جا سکتا ہے اور یہی مزدق بنتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ لَوْ لَعَلِيُنْ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کائنات کے اندر کوئی کفو نہ ہوتا فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہوتا لیکن سورہ مبارک ایک اخلاص کے رجب کے اندر خاص تاقید ہے کہ سورہ مبارکہ قل ہو اللہ کی تلاوت کی جائے وہ ماہ مبارک کے رجب کہ جس کی ساعتیں جس کی گھڑیاں ہم سے گزرتی جا رہی ہیں مولود کعبہ کا کل آپ نے جشن منایا اور امیر کائنات کا تذکرہ ہوا سورہ قل ہو اللہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ماہ مبارکہ رجب ہے کہ معصوم کا جملہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ابتداء میں پروردگار عالم جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے گزرتے جاتے ہیں پروردگار عالم ان ایام رجب کے گزرنے کے ساتھ بکششوں میں اضافہ کر دیا کرتا ہے اور پھر فرمایا کہ جب نصف رجب آ جاتا ہے رجب کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے پروردگار عالم لوگوں کو قبیلوں کی معنی بکشش شنایت کر دیا کرتا ہے اور اس کے بعد جب آخری رجب کا حصہ آتا ہے تو پروردگار عالم کی بکشش اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جیسے مثال دنیا کے اندر اگر مثال لی جائے تو جیسے بادشاہ اپنے خزانوں کو باٹا کرتے ہیں پروردگار لوگوں کو باٹا کرتا ہے لوگوں کو بخش دیا کرتا ہے یہ ماہ مبارک رجب ہے اور اسی میں تاقید وارد ہوتی ہے کہ ماہ مبارک رجب کے اندر سور مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرے اور کم سے کم بازے روایت کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رجب کے اندر ہزار مرتبہ سور مبارکہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اس سے قبر میں تنہا نہیں چھوڑتا اس سے قبر میں تنہا نہیں چھوڑتا بہتی مشہور و معروف واقعہ بنی اسرائیل کی قورت کا کہ ایک لباس خاص قسم کا لباس پہنا کرتی تھی سور مبارکہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتی تھی ماہ مبارکہ رجب آتا تھا ایک ہی لباس کے اندر ہزاروں مرتبہ روایت ہے کہ بارہ ہزار مرتبہ سور مبارکہ قل ہو اللہ کی تلاوت کیا کرتی تھی یہاں تک کہ اس دنیا سے روست ہوئی بچے کو وسیعت کر کے گئی کہ دیکھو جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو ایک کام کر دینا ہے کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو اس لباس کو میرے ساتھ دفن کر دینا کیونکہ اس لباس کو پہن کے میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے سور مبارکہ اخلاص کی تلاوت کی ہے ہم میں سے اکثر بہت ساری چیزوں کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں اپنے کفن کے لئے اپنی قبر کے لئے من جملہ چیزوں کے اندر جو بہترین چیزوں ہمارے یہاں موجود ہیں وہ کربلا کا کفن ہے یہ اگر خواہ کے کربلا مل جائے تو کیا ہی بات ہے کہ ہم اپنی تربت کے قبر کے اندر تربتیں سیدو شودہ کو ملائیں لہذا بہت سارے لوگ اپنی چیزوں کو دفن کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے مسلح بچا کے رکھتے ہیں یہ بہت سارے لوگ رمال بچا کا دکھتے ہیں آیت اللہ شاہ عابودین مراشی نجفی جن کا تذکرہ ہے انشاءاللہ اس مدلس کے بالکل آخر میں آئے گا کہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ رمال سنبھال لو جو رمال وہ عموماً یوس کیا کرتے تھے اپنے بیٹے کو رمال دیا اور کہا کہ بیٹا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور جب مجھے قبر میں اتار رہے ہو تو اس قبر کے اندر اس رمال کو بھی ڈال دینا بیٹا بھی عالم ربانی ہے سوال کیا کہ بابا یہ رمال کس لیے کہ پوری زندگی بھر فاطمہ زہرہ پر جو آنسو بہاتے آیا ہوں اسی رمال میں لے ہیں پوری زندگی جناب زہرہ اور اولاد زہرہ پر اگر گریہ کیا ہے تو آنسو کو اسی رمال کے اندر جگہ دی ہے نہ جانے کوئی عمل کام آئے نہ آئے شاید یہ رمال زہرہ کام آ جائے شاید یہ رمال زہرہ کام آ دیا تو اپنے بیٹی سے کہا کہ وہ لباس کی جس کو پہن کر میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی میرے ساتھ دفن کر دینا اور جب تم میرے ساتھ اس کو دفن کر دوں گے میں سمجھوں گی کہ میرا بہت بڑا کام ہو گیا خاتون کا انتقال ہوا بیٹا اس لباس کو دفن کرنا بھول گیا اور جب یاد آیا تو ایک رات گزننے کے قریب تھی پہلی رات گزننے کے قریب تھی دوڑا ہوا قبر کے پاس گیا نفش قبر کیا نفش قبر کرنے کے بعد جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ قبر کے اندر جنازہ موجود ہی نہیں ہے اس لباس کو دفنائے اور قبر کو بن کرنا چاہتا تھا کہ ایک آواز آئی کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ ماہ مبارک رجب کے اندر تیری ماہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتی تھی اور خدا کا وعدہ یہ ہے کہ قبر نے اس سے تنہا نہیں چھوڑے گا جہاں اس کی قبر کو پروردگار عالم نے تنہا نہیں رکھا ہے پروردگار عالم کے پاس وہ موجود ہے تو ماہ مبارک رجب اور سورہ مبارکہ اخلاص اس کا ایک اور پہلو جو سورہ مبارکہ اخلاص کو بیان کرنے کا ہے کہ آج کے دن سے بہت سارے مومنین نے اس عمل کو انجاب دینا شروع کیا ہوگا جس عمل کو کہا جاتا ہے عمل امی دعوت ممکن ہے بہت سارے لوگ واقف ہوں ممکن ہے بہت سارے لوگ واقف نہ ہوں کلولہ کی محفل کی لہذا اس بات کا تذکرہ نہ ہو سکا لیکن آج تذکرہ کر دیا جائے کی خاص عمل ہے جو ماہ مبارک رجب کے ساتھ مقصوص ہے اور اس عمل کو کہتے ہیں عمل امی دعوت نام سے واضح ہے امی دعوت مادر دعوت کا عمل سوال یہ ہے کہ یہ مادر دعوت کون ہیں یہ دعوت کون ہیں روایت کے جملے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک رضائی والدہ تھی کہ جنہوں نے امام کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کا نام تھا امی خالد اور ان کو کہا جاتا تھا امی دعوت اور ان کے بیٹے کا نام تھا دعوت یعنی مولا کے گویا شریک بھائی تھے رضائی شریک بھائی تھے حضرت دعوت منصور دوانقی نے انہیں گرفتار کیا تھا اور گرفتار کر کے بغداد لے کر چلا گیا تھا معصوم مدینہ کے اندر حضرت امی دعوت مدینہ کے اندر حضرت دعوت کو گرفتار کر کے منصور دوانقی کے زمانے کے اندر لے کر جایا گیا یہ وہ دور تھا کہ جب کربلا کے واقعے کے بیشتر بعد ایک سو بیس ایک سو اٹھائیس سنی حجری کا زمانہ تقریبا اور اس زمانے کے اندر وہ سورشے اٹھی کے جس کے اندر حضرت زہر شہید کو شہید کیا گیا اور ان کے خانوادے کے بیشتر افراد کو شہید کیا گیا عبداللہ محض شہید ہو گیا عبداللہ شاہ غازی کو شہید کر دیا گیا یہاں تک کہ یہ واحد دعوت تھے جو باقی بج گئے تھے اور یہ تیہ تھا کہ انہیں پر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا انہیں شہید کر دیا جائے گا ایک دن ایسا آیا کہ رجب کا مہینہ قریب تھا حضرت عمی دعوت امام سادق سے ملاقات کے لئے آئی ہیں امام سادق کے پاس جب پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ ہے امام سادق سے ملاقات کی امام نے بات چیت کی اور اس کے بعد سوال کیا کہ دعوت کا کیا حال ہے کہ اے ابن رسول اے رسول کے بیٹے میرا بیٹا دعوت تو گرفتاری کے اندر ہے اور اب قریب ہے کہ شاید اسے مار دیا جائے امام نے کہا کہ میں ایک عمل آپ کو بتلا رہا ہوں اس عمل کو انجام دے دیجئے جب آپ اس عمل کو انجام دیں گی پروردگار عالم انشاءاللہ اس کی رہائی کے اسباب کو فراہم کرے گا کہ جب ماہ مبارک رجب کا نصف آ جائے درمیانہ پیریڈ آ جائے تو تیرہ چودہ اور پندرہ رجب کو روزہ رکھئے گا اور پندرہ بھی رجب کو جب روزہ رکھئے تو جب زہر کا وقت آ جائے یعنی نصف رجب زہر کا وقت آ جائے تو پھر قرآن کریم کے سوروں کی تلاوت کرنا شروع کیجئے گا سو مرتبہ سور مبارک اے الہم سو مرتبہ سور مبارک اے اخلاص دس مرتبہ آیت القرسی سور مبارک اے انعام سور مبارک اے دخان سور مبارک اے یاسین بیشمار سورے رکھیں اے روایتوں کے اندر یہاں تک کہ حامیم دخان حامیم عین سین قاف نون والقلم اور نون والقلم سے لے کر قرآن کریم کے آخری سورے تک آپ نے تلاوت کرنا ہے معصوم نے ساری کے ساری ترتیب بتائی اور کہا کہ جب یہ عمل انجام دے دیں اور جب روزہ کھونے تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر اس انداز سے دعا کیجئے گا کہ پروردگار عالم آپ کے بیٹے کو رہائی عطا کر دے پھر معصوم سے کسی نے سوال کی ایک دوسری روایت تو دوسر مقامات پر درج ہے کہ اے مولا اگر کوئی شخص اس انداز سے عمل کو انجام نہ دے سکے کہ اتنے سارے قرآن کریم کے سوروں کو پڑھنا پڑے تو کیا کرے کہ پھر سو مرتبہ الحمد سو مرتبہ اخلاص دس مرتبہ آیت القرصی اور جتنے سور قرآن کریم کے جو معصورہ لکھے ہوئے ہیں روایت کے اندر ان کے بدلے میں ہزار مرتبہ سور مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرے سور مبارکہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرے یہ خاص رب تھا جسی وجہ سے میں نے قرآن کریم کے سورے کی تلاوت کی روایتیں کہتی ہے حضرت عمی دعوت نے تیرہ چودہ اور پندرہ رجب کو اس عمل کو انجام دیا اور جب عمل مکمل ہوا زہر کا وقت آیا قرآن کریم کے سوروں کی تلاوت کی سوروں کی تلاوت کے بعد سجدے کے اندر گئیں اپنے بیٹے کے لئے دعا کو مانگا انتہائی سریع العجابہ دعا پروردگار عالم نے دعا قبول کی ابھی نماز کو مکمل کر کے کھڑی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ کوئی پیغام رسہ پیغام لے کر آیا کہ تیرے بیٹے کو رہائی مل گئی ہے اور وہ آنے والا ہے رہائی مل گئی ہے اور وہ آنے والا ہے اور جتنی جلدی کوئی شخص بغداد سے مدینہ پہنچ سکتا تھا اتنی جلدی دعود وہاں سے پہنچے جب دعود پہنچے ہیں ماں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہوئی کہ تمہارے بارے میں تو یہ تیہ تھا کہ تمہیں مار دیا جانا ہے کہ جب پندر بھی رجب کا دن آیا اور غروب آفتاب کا وقت آیا یعنی زوال کا وقت چلا گیا مغرب کا بات قریب تھا تو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بہت سارے ہواری جیل کے باہر گھوم رہے ہیں بادشاہ کے اور انہوں نے آ کر دروازہ کھولا اور کہا کہ تجھے منصور دوانقی نے بلایا ہے اور جب میں منصور کے پاس دیا تو منصور میرے احترام میں اٹھ گیا کھڑا ہو گیا اور مجھے دس ہزار درم دیئے بہترین سوارے دیئے اور کہا کہ جا مدینہ کی جانب چلے گا اور جب میں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے مجھے تو گرفتار کر کے لائے گیا تھا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا وہ مجھ سے شکوا کر رہے تھے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا وہ مجھ سے شکوا کر رہے تھے میں نہیں چاہتا کہ رسول کے حق کو غصف کرنے کی کوشش کروں اولاد رسول کو ماننے کے بعد بھی بعض اوقات کسی کے دل میں خیال آجاتا ہے کہ اس کے حق و غصت کیا جا رہا ہے کہ یہ خواب اس نے دیکھا اور مجھے رہائی دے دی تو وہ بہترین عمل کے جو اسیروں کی رہائی کے لیے اور دعاوں کی اجابت کے لیے ویان کہہ جاتا ہے عمل ام دعوت کہ جو افراد اس عمل کو انجام دے رہے ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں اور اس عمل کو انجام دینا چاہتے ہیں ان کے لئے اس عمل کو واضح کر دیا گیا کہ آسان ترین اگر لفظوں میں کہا دیا کہہ دیا جائے تو پندر وی رجب کے دن زہر کی نماز کے بعد سو مرتبہ الحمد سو مرتبہ سور مبارکہ اخلاص دس مرتبہ آیت القرصی اور باقی تمام سوروں کے بجائے ہزار مرتبہ سور مبارکہ اخلاص کی تلاوت کریں اب یہی سور مبارکہ اخلاص وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے سوال کیا ہے اور پیغمبر کے صحابی نے جواب دیا کہ جب ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بار سوال کرتے ہیں اصحاب کے مذہبے کے درمیان کہ تم میں سے کون ہے کہ وہ جو پورے کی پورے دن روزے رکھتا ہو مشہور و معروف واقعہ ہے میں انتہائی سرعت کے ساتھ گزر جاؤں گا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر روزے رکھتا ہو پھر سوال کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو تم میں سے کون ہے کہ جو ہر شب جا کر خدا کی عبادت کرتا ہو پیغمبر نے جملہ کہا اصحاب میں سے کسی کا ہاتھ نہ اٹھا سلمان فارسی نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا سلمان محمدی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا وہ سلمان کے جس کے بارے میں اہل بیت کہتے ہیں سلمان و منہ اہل البیت کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں میں نے مدائن کے اندر حضرت سلمان کے روزے پر اس خوبصورت ربایت کو بھی لکھا ہوا دیکھا ہے جس میں پیغمبر خدا فرماتے ہیں من جفا سلمان فقد جفانی کہ جس نے سلمان پر جفا کی اس نے مجھ پر جفا کی جس نے سلمان سے بغض رکھا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا اور پھر یہ جملہ ملتا ہے سلمان و منہ اہل بیت سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں تو سوال کیا پیغمبر نے کہ کون پورے سال روزے رکھتا ہے کون پورے سال قرآن پڑھتا ہے روزانہ قرآن ختم کرتا ہے کول پوری رات عبادت کرتا ہے سلمان نے ہاتھ بلند کیا سلمان کا ہاتھ بلند ہونا تھا کہ دیگر لوگوں چہرے مر جا گئے اور ایک مرتبہ سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ سلمان روزے نہیں رکھتا سلمان کو ہم نے دن کے اندر بھی کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سلمان پورا پورا دن بیٹھا رہتا ہے قرآن کریم کو کھولتا بھی نہیں ہے اب انہیں کیا بتا جائے کہ جس کے دل کے اندر قرآن محفوظ ہو کیونکہ سنداز سے قرآن پڑے گا کہ ہم نے دیکھا ہے یا رسول اللہ پوری پوری رات سلمان کو سوتے ہوئے دیکھا ہے کہ سلمان رات کو سو رہے تھے پھر کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رات کو بیدار ہو کر عبادت پروردگار کر رہے ہیں پیغمبر نے کہا کہ میری امت کے لقمان حکیم سے سوال کرو سلمان کو تعبیر کیا میری امت کا لقمان حکیم ہے اس سے جا کر سوال کرو سلمان کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کا ہی کہا ہوا جملہ ہے اور آپ نہیں کہا ہے اور آپ نے قرآن کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنت فلہو عشر عم صالحہ کہ جو ایک نیکی کے ساتھ آتا ہے پروردگار عالم اس کے بدلے میں اسے دس نیکی عنایت کیا کرتا ہے پیغمبر نے کہا بلکل صحیح ہے قرآن کریم کی آیت ہے کہ آپ نے اس کے ذل میں کہا کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کے علاوہ ماہ مبارک رمضان کے اندر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے ماہ مبارک رمضان میں تو روزوں کو رکھنا ہی ہے کہ اس کے علاوہ اگر گیارہ مہینوں کے اندر اگر کوئی شخص تین روزے رکھ لیا کرتا ہے پروردگار عالم تین کے بدلے میں تیس کا سواب بنایت کیا کرتا ہے تین روزے کے بدلے میں تیس کا ثواب عنایت کرتا ہے گویا پورے مہینے کے روزے ایک کے بدلے پروردگار عالم دس کا ثواب عنایت کرتا ہے کہ میں ہر مہینے کے اندر تین روزے رکھ لیا کرتا ہوں پروردگار عالم مجھے ثواب عنایت کر دیا کرتا ہے کہ جو رات کی بات ہے کہ تم رات کو عبادت کر کے سوتے ہو کہ آپ کا ہی جملہ ہے اور یہ ہم میں سے ہر ایک پریکٹیکلی انجام دے سکتا ہے کہ آپ ہی نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص جا کر عبادت کرنا چاہتا ہے رات کو عبادت کا ثواب لینا چاہتا ہے ہر روز رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ وضو کر لے باوضو ہو کر سونے کا ثواب ایسا ہے کہ پوری رات عبادت میں گزار رہا ہے پوری رات عبادت میں گزار رہا ہے اور اس کے بات کہا ہے کہ جو تم قرآن کی بات کر رہا ہے وہ کیا معذرہ ہے کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ علی کی مثال گویا قرآن کے اندر ویسی ہے جیسے سور مبارکہ توحید کی مثال ہے سور مبارکہ توحید کی مثال ہے کہ اگر کسی نے ایک بار سور مبارکہ توحید کو پڑھا قل ہو اللہ کو پڑھا گویا ایک تہائی قرآن کو مکمل کر لیا جس نے دو مرتبہ پڑھا گویا دو تہائی قرآن کو مکمل کر لیا جس نے تین مرتبہ پڑھا گویا پورے قرآن کو مکمل کر لیا اور پھر آپ نے کہا تھا کہ اے علی تیری مثال سور مبارکہ توحید جیسی ہے جس نے تیرا اقرار تیری محبت کا اقرار زبان سے کیا اس نے گویا ایک تہائی ایمان کو مکمل کر لیا جس نے تیری محبت کا اقرار زبان و دل کے ساتھ کیا اس نے دو تہائی ایمان مکمل کر لیا اور جس نے تیری محبت کا اقرار زبان و دل کرنے کے ساتھ اپنے عمل کے اندر بھی تیرے کردار کو لے کر آ گیا گویا اس نے پورے کے پورے ایمان کو مکمل کر لیا کہا اے علی تیری مثال قرآن میں سور توحید جیسی ہے اے پیغمبر میں تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں پروردگار مجھے پورے کی پورے قرآن کا سوا میں نایت کر دیا کرتا ہے ایک مرتبہ دروت پر دیجئے محمد و آل محمد کہ علی کی مثال ویسی ہے کہ جیسے قرآن کے اندر سورہ مبارکہ توحید کی مثال ہے اب جب مثال کی بات آئی تو معصوم کا ایک اور زملہ جو میں نے کل بھی عرص کیا کہ علی کی مثال قعبے کی مثال ہے علی کی مثال قعبے کی مثال ہے وہ قعبہ کے جس کو دھانکا گیا ہے معصوم کا جملہ ہے امالی شیخ اطوسی کے اندر شیخ اطوسی تحریر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا اور پیغمبر خدا سے امیر کائنات کے فضائل کو پوچھنے لگا مولد امیر المومنی کی محفل ہے میں چاہوں گا کہ آپ کی سماعتیں میرا ساتھ دیں تاکہ میں امیر کائنات کے فضائل کو کما حق ہو آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کر سکوں کہ شیخ اطوسی فرماتے پیغمبر کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور رسول نے اس شخص کو جواب دیا کہ یاد رخو علی کی مثال آسمان پر ایسی ہے کہ جیسے آفتاب کی مثال علی کی مثال آسمانوں پر ایسی ہے جیسے سورج کی مثال اور اس کے بعد فرمائے کہ علی کی مثال زمین پر ایسی ہے کہ جیسے چاند کی مثال یہ پوری زمین چاند سے منور ہو جائے کرتی ہے اور پھر جملہ کہا کہ اگر علی کے فضائل کو تقسیم کرنا شروع کریں علی کے فضائل کو لوگ شمار ہی نہیں کر سکتے علی کے فضائل کو گرنا اگر لوگ شروع کریں علی کے فضائل کو لوگ شمار ہی نہیں کر سکتے پھر فرمائے علی کو پروردگار عالم نے علم کی جتنے حصے عطا کیے ہیں اتنے حصے پروردگار عالم نے کسی کو عطا نہیں کیے اور کہا علی کو جتنے فہم کی حصے پروردگار عالم نے عنایت کیے ہیں اتنے کسی کو عنایت نہیں کیے پھر کہا کہ اگر کوئی خلق یاہیہ کو دیکھنا چاہتا ہے کوئی زہد عیوب کو دیکھنا چاہتا ہے کوئی ملکیت سلیمان کو دیکھنا چاہتا ہے کوئی موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا چاہتا ہے کوئی عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا چاہتا ہے علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرے اور اس کے بعد جملہ کہا علی کی مثال بیت اللہ جیسی ہے کہ جس کی زیارت کے لئے جایا جاتا ہے علی کی مثال بیت اللہ جیسی ہے کہ جس کی زیارت کے لئے جایا جاتا ہے لہذا فرشت خدا سے سوال کرتے ہیں پروردگار زمین پر بھیج دے تاکہ چہرے علی ابن ابی طالب کی زیارت کر سکے چہرے علی ابن ابی طالب کی زیارت کر سکے علی وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے فضائل کے اندر ایک رتبہ انایت کیا ہے اور یہاں پر ایک اور روایت کے جو حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے مروی ہے کہ جابر ختمی مرتبت کی ختمت میں موجود ہیں اور ختمی مرتبت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور علی کے فضائل کا تذکرہ ہو رہا ہے جابر بن عبداللہ انساری یہ جملہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ علی کی فضیلتیں کیا ہیں پیغمبر جملہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو علی کو فضائل عطا کیے ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ شمار نہیں کر سکتے پھر پیغمبر نے عجیب جملہ کہا کہ پروردگار عالم نے جو علی کو فضائل دیئے ہیں اگر ان میں سے ایک فضیلت بہت ہی مہم جملہ میں کہنے جا رہا ہوں کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی ساری کی ساری انسانیت میں آ جائے تو وہ ان کے لئے باعث افتخار بن جائے ایک فضیلت کا ایک حصہ بھی اگر پوری کی پوری انسانیت کے اندر آ جائے تو وہ ان کے لئے باعث فخر بن جائے کہ ہمارے لئے باعث فخر ہے کہ یہ فضیلت ہم میں آ گئی اور پھر پیغمبر علی کی فضائل کو گنوانا شروع کرنے لگے کہ ایک مرتبہ جملہ کہا کہ یاد رکھو علی یومنی کا منزل حارون من موسیٰ کہ علی مجھ سے ویسا ہے کہ جیسے حارون موسیٰ کے لئے تھے اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا کہ علی مجھ سے ویسا ہے کہ جیسے میں خود میرا نفس علی یومنی رسول کی منظر پہ علی ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ طاعت علی جن کا طاعتی علی کی طاعت اطاعت ایسی ہے کہ جیسے میری اطاعت ہے معصیتہو کا معصیتی علی کا انکار کرنا یا علی کی معصیت کرنا ایسا ہے کہ جیسے گویا میری معصیت کی اور اس کے بعد پیغمبر جملہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو حب علی عبادہ علی سے محبت کرنا عبادت ہے وَبُغْزُهُ كُفْرٌ وَحُبُّ عَلِي جن ایمان وَبُغْزُهُ كُفْرٌ علی کی محبت ایمان ہے اور اس سے بغض رکھنا کفر کی علامت ہے کہ جب امام شافی سے ایک مرتبہ جملہ کہا گیا امام شافی کا ایک بہت خوبصورت قصیدہ ہے جس میں انہوں نے جملہ کہا علی قسیم الجنت والنار کہ علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے حُبُّهُ جنہ وَبُغْزُهُ نار کہ علی کی محبت جنت ہے اور اس سے بغض کفر کی ماند ہے جب کسی نے سوال کہ گیا آپ نے جملہ کیوں کہا انہوں نے پیغمبر کے جملے کو کوٹ کیا کہ پیغمبر نے جملہ کہا تھا حُبُّ عَلِي جن ایمان علی کی محبت ایمان ہے وَبُغْزُهُ كُفْرٌ علی سے بغض رکھنا کفر ہے میں اس جملے سے استدلال کرتا ہوں کہ جو علی سے محبت رکھے ایمان کی منزل پر ہوگا جو علی سے محبت نہ رکھے علی سے بغض رکھے وہ کفر کی منزل پر ہوگا یہ وہ جملہ ہے جس جملے کی ایک اہمیت ہے یہ وہ جملہ ہے جس جملے کی ایک اہمیت ہے جب پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا ہے روایت کے جملے ہیں ختم مرتبت فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل سے بات ہوئی جبرائیل کو پیغمبر نے یہ جملہ کہا کہ پروردگار عالم نے مجھے اور علی کو آدم سے چالیس ہزار سال پہلے پیدا کیا ہے پروردگار عالم نے ایک نور کو پیدا کیا اور اس نور کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑا میں تھا ایک ٹکڑا علی تھا اور اس نور کو ملائکہ کے ساتھ میں رکھ دیا ملائکہ کو کچھ نہیں آتا تھا پیغمبر کہتے ہیں جب ہم تکبیر پڑھتے تھے ملائکہ تکبیر پڑھنا شروع کرتے تھے جب ہم تذبیح کرتے تھے ملائکہ تذبیح کرنا شروع کرتے تھے جب ہم تحلیل کرتے تھے ملائکہ تحلیل کرنا شروع کرتے تھے یعنی اللہ اکبر اگر ملائکہ کو پڑھنا آیا تو میرے اور علی کی وجہ سے آیا سبحان اللہ اگر ملائکہ کو کہنا آیا تو میرے اور علی کی وجہ سے آیا لا الہ الا اللہ اگر کہنا آیا تو میرے اور علی کی وجہ سے آیا اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی شئے ہیں سورہ مبارکہ جو جمعہ کی آرتلاوت کرتے ہیں اور اسی طرح قرآن کریم کی مختلف آیت ہے یسببہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ زمین و آسمان تندر جتنی بھی اشیاء ہیں خدا کی حمد و سنہ کرتی ہیں حمد و سنہ پیغمبر کہتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات حمد و سنہ کرتی ہیں یہ حمد و سنہ یا تو میری تعلیم کردہ ہے یا علی کی تعلیم کردہ ہے یا میری تعلیم کردہ ہے یا علی کی تعلیم کردہ ہے کیونکہ ہمارا نور ما قبل آدم موجود تھا ہم سے تذبیع و تقدیز سیکھی گئی ہے ہم سے تحلیل سیکھی گئی ہے ہم سے پروردگار عالم کا ذکر کرنے کا طریقہ سیکھا گیا ہے جب اس روایت کا تذکرہ چھٹے امام کے سامنے ہوا اور کوئی شخص آیا اور امام سے ایک مرتبہ سوال کرنے لگا اور سوال کا اسلوب بتا رہا تھا کہ گویا مولا سے شاید فضیلت کا ایک نیا رخ سیکھنا چاہ رہا ہے یا کوئی نئی چیز بتانا چاہ رہا ہے بہت سارے ہوشیار امام کے زمانے کے اندر بھی موجود ہوا کرتے تھے ماسون کے سامنے آ کر سوال کرنے لگا اور کہا مولا میں نے اس روایت کو پڑھا ہے جس میں پیغمبر اس طرح کہتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزوں نے ہم سے تذبیع و تقدیز سیکھی ہے ہم سے تحلیل سیکھی ہے ہم سے عبادت کا طریقہ سیکھا ہے مولا ذرا یہ تو بتائیے نجس العین جانور سور کس طریقے سے خدا کی تذبیع کیا کرتا ہوگا نجس العین جانور خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے تذبیع کرتا ہے کہ خدا کی حمد و سنہ ہے کہ اس نے مجھے نجس العین تو بنایا لیکن بغز علی رکھنے والا نہیں بنایا کہ اس کے تذبیع کے طریقہ کاری ہے وہ حمد و سنہ کیا کرے گا پروردگار تُو نے مجھے نجس بنایا اس بات تن بھی شکر خدا کرتا ہو اس کے شکر کرنے کا طریقہ کار اس کی تذبیع کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ خدا کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار میں اس بات پر تن بھی حمد و سنہ کرتا ہوں کہ تُو نے بھلے مجھے نجس العین جانور بنایا لیکن دشمن علی یا بغز علی رکھنے والا نہیں بنایا کہ یہ وہ علی کا بغز ہے کہ جو جہنم کے طبقات کی جانب لے کر جانے والا ہے یہ علی کا بغز ہے کہ جس کے بعد کوئی بچاؤ نہیں ہے عبداللہ ابن عباس پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کوئی ایسی سند ہے جو جنت میں جانے کی سند ہو کوئی ایسی سند ہے جو جہنم سے بچنے کی سند ہو پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ ایک ہی سند ہے اور وہ سند ہے حب علی بن عبی طالب کہ وہ سند ہے علی بن عبی طالب کی محبت پیغمبر نے بارہا اس بات کا تعارف کروایا ہے کہ لوگ فراموش نہ کر جائیں علی کو پہچاننے کی کوشش کرے وہ علی جس کو معیار الولد کہا جاتا ہے ولادت کا دن گزرا ہے ایک دن گزرا ہے لوگ ابو طالب کے پاس آئے ہیں اس طریقے کار کو فالو کرنے کے لیے جو عرب معاشرے میں فالو کیا جاتا ہے جب بھی کسی کے ہاں ولادت ہوتی تھی بچے کو لے جا کر ایک سہرہ میں رکھا جاتا تھا یا سہرہ میں اگر نہ رکھا جائے تو ان کے پاس اجدہے کو لائے جاتا تھا اگر اجدہہ بچے کو کاٹ لے یا مار دے تو گویا اس کے غلط النصب ہونے کی دلیل ہوا کرتی تھی اور اگر اجدہہ کچھ نہ کرے اور واپس سلا جائے تو اس کے صحیح النصب ہونے کی دلیل ہوا کرتی تھی ابو طالب کے گھر کے اندر اس اجدہے کو لائے جا رہا ہے حیدر کررار کا گہوارہ ہے اور گہوارے کے پاس لاکر اس اجدہے کو چھوڑا جا رہا ہے اجدہہ آتا ہے قریب آتا ہے لوگ گمان کر رہے ہیں نعوذ باللہ من جالک کہ کہی ایسا تو نہ ہو جائے کہ ابو طالب کا بیٹا ہو اور یہ اجدہہ اس پر حملہ کرے اجدہہ قریب آیا ہے ابو طالب کے بیٹے نے دو ٹکڑے کر دیئے کلہ اجدر دو ٹکڑے کر دیئے کہ اب اجدہہ باقی نہ بچا لوگ اسے لے کر پیغمبر خدا کی بارگاہ میں آئے اور ایک مرتبہ پیغمبر خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ اب تک ہم لوگوں کے نصب کو لوگوں کی شرافت کو پہچانا کرتے تھے اس اجدہہ کی بنیاد پر یہ تو اجدہہ ہی مار دیا گیا پیغمبر نے کہا جب اجدہہ مر گیا تو بچا کون اس بچنے والے کو معیار نصب قرار دے دو دیکھو جو علی سے محبت رکھے گا اس کا نصب صحیح ہوگا جو علی سے بغض رکھے گا اس کا نصب غلط ہوگا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ بچا کون علی ابن ابی طالب بچا اسے ہی معیار قرار دے دو اور پھر جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ چھوٹا سا بچا ہے کیسے پہچانیں گے کہ محبت علی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا کہا جب علی کا چہرہ دیکھے گا مسکرہ دے گا جب علی کا چہرہ دیکھے گا مسکرہ دے گا اور جو علی کے چہرے پر ملتفق نہ ہو توجہ نہ کرے نہ گوار کر لے سمجھ جانا کہ کہیں نہ کہیں کوئی شبہ ہے سوال ہونا ہوگا پھر کہ کہاں سے آیا اور کس طریقے سے آیا یہ علی بن عبی طالب معیار ہے اور پیغمبر نے پوری زندگی امیر کائنات کا تعرف اس انداز سے کروایا ہے کہ ہر مقام پر جا کر امیر کائنات کا تعرف کرواتے ہیں کہ روایت کے جملے ہیں کہ امیر کائنات کے خدمت میں ایک شخص آیا اور پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ حق کیا گئی دے کوئی نصیحت فرمائیے عبداللہ بن مسعود نے اس روایت کو تحریر کیا ہے امالی صدوق کے اندر یہ تحریر ہے کہ ختمی مرتبت کی بارکر میں کوئی شخص آتا ہے اور نصیحت کی بات کرتا ہے پیغمبر نے ایک نصیحت کی جو بڑی عمومی نصیحت ہے پیغمبر نے کہا کہ اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ تمہاری دوستی خدا کے لئے ہونی چاہیے تمہاری دشمنی خدا کے لئے ہونی چاہیے بہتی خوبصورت جملہ ہے ہم سب کو فالو کرنا چاہیے کہ ہماری دوستیوں کا میعار کیا ہے ہماری دشمنیوں کا میعار کیا ہے آیا ہم دوستی اپنے اصولوں پر کرتے ہیں یا خدا کے اصولوں پر کرتے ہیں ہم دشمنی اپنے اصولوں پر کرتے ہیں یا خدا کے اصولوں پر کرتے ہیں ہماری کتنی دوستیاں ایسی ہیں جو شاید مال و ذرکی وجہ سے ہوتی ہیں ہماری کتنی دشمنیاں ایسی ہیں جو ہوتی ہیں ہم اپنی زندگی کو اگر ٹٹول کر دیکھے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا جواب مل جائے گا کہ ہم کتنے کام خدا کے خوشنودی کے لئے کرتے ہیں اور کتنے کام ذاتی خوشنودی کے لئے کرتے ہیں میار کیا ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضی کہ تمہاری دوستی اللہ کے لئے ہو تمہاری دشمنی اللہ کے لئے ہو پیغمبر نے جملہ کہا ہے پیغمبر سے ایک مردہ جملہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے بڑے عمومی بات کہہ دی معلوم کیسے چلے کہ دوستی خدا کے لئے ہے معلوم کیسے چلے دشمنی خدا کے لئے ہے پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ علی ابن ابی طالب کی جانب دیکھ لو علی ابن ابی طالب کی جانب دیکھ لو یہ وہ معیار پروردگار ہے کہ جو دوستی کا بھی معیار ہے دشمنی کا بھی معیار ہے کہ دوستی کرو تو علی سے محبت کی وجہ سے کرو دشمنی کرو تو علی کے دشمن ہونے کی وجہ سے کرو اور اس کے بعد پیغمبر نے عجیب جملہ کہا کہ یاد رکھو علی کے دوست کو دوست رکھنا چاہے تمہارے باپ کا قاتل کھو نہ ہو علی کے دوست کو دوست رکھنا چاہے تمہارے باپ کا قاتل کھو نہ ہو علی کے دشمن کو دشمن رکھنا چاہے تمہارا بیٹا ہی کھو نہ ہو علی کے کہ علی وہ معیار پروردگار ہے جو دوستی کا بھی معیار ہے دشمنی کا بھی معیار ہے وہ یہ زندگی کا معیار ہے کہ زندگی کیسے گزاننی ہے کہ انسان ہر چیز کے اندر دیکھے کہ علی کی خوشی کس میں ہے اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کرے اکبر و بیرول کتنا مشہور و معروف اکبر کو بھی جانتے ہیں بیرول کو بھی جانتے ہیں لطائف بھی آپ سنتے ہیں کہ اکبر اور بیرول ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے دسترخان کو سجائے گیا اور دسترخان کے اوپر اکبر کے سامنے بینگن لائے گئے بیرول نے جیسے بینگن لائے گئے ایک بطبعہ بینگن کی قصیدے پڑنا شروع کر دیئے کہ حاکم کتنی خوبصورت سبزی ہے پروردگار عالم نے کتنی فرصت سے اسے بنایا ہے پروردگار عالم نے اسے گویا ایک تاش کی ماند بنایا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے بیرول نے پہلا نوالہ لیا ہے اور ایک مرتبہ اپنے نوالے کو نکال کر باہر رکھ دیا اس کا ذائقہ سمجھ میں نہیں آتا بیرول کے جو ابھی تک تعریف کر رہا تھا ایک مرتبہ فوراں تبدیل ہو گیا کہا کہ ماں بالکل درست کیا رہے ہیں یہ کیسی سبزی ہے کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے کڑوی ہے سمجھ میں ہی نہیں آتی شاید جانوروں کو بھی کھلائے گیا تو نہیں کھائی جائے بیرول باہر نکلا ہے کسی نے سوال کر لیا بیرول کیا معاملہ ہے سبزی تو خدا نے بنائی ہے تمہیں معلوم ہے کہ سبزی کے درقوت بھی ہے لذت بھی ہے اس سبزی کا اپنا ذائقہ ہے بیرول کے سامنے بیٹھ کر اسٹیٹمنٹ چینج کو کرنے لگ گئے بیرول نے کھایا تو تم تعریف کرنے لگے بیرول نے دھو دیا تو تم برائی کرنے لگے ایک مطلبہ کہنے لگا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جب غلام اپنے مولا کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو مولا کی محبت کو دیکھتا ہے اور مولا کے ذائقے کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا مولا کس میں خوش ہے جب وہ کھانے لگا میں نے تعریف بیان کی جب وہ چھوڑنے لگا میں نے برائی بیان کی میں نے اپنی ذاتی پسند نا پسند کو نہیں دیکھا کہ مجھے آیا بیگن پسند ہے یا نہیں ہے میں نے دیکھا حاکم کو پسند ہے یا نہیں ہے یہی فورول اگر اپنی زندگی پر فٹ کرلیں کسی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں علی کو یہ کام پسند ہے اس کام کو انجام دیں علی کو کام پسند نہیں تو اس کام کو چھوڑ دیں کہ مجھے پسند ہے یا نہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس کے پیسے کیا لاؤجک لے کر آتے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے مجھے تو اس سے غرض ہے کہ میرے مولا کو پسند ہے یا میرے مولا کو پسند نہیں ہے اور یہی معیار قرار دیا گیا کہ خدا سے دوستی کرنا چاہتے ہو علی ابن ابی طالب کی طریقی دوستی کرو علی جس کو دوست رکھے اسے دوست رکھو اور یہی جملہ پیغمبر نے ان جملوں میں کہا کہ جس کے بارے میں کہا کہ اگر ایک فضیلت بھی لوگوں کے اندر آ جائے تو لوگ اپنے اوپر فخر کریں کہ ہمارے اندر یہ فضیلت ہیں اس میں پیغمبر جملہ کہا کہ یاد رکھو علی کی دوستی وہ دوستی ہے کہ جس کو تم دوست رکھو علی کے دشمن کو تم دشمن رکھو اور یاد رکھو علی کی فوج خدا کی فوج ہے علی کے دشمنوں کی فوج شیطان کی فوج ہے حزب علی حزب اللہ حزب علی حزب اللہ کہ علی کی فوج وہ فوج ہے جو خدا کی فوج ہے حزب آعداء علی اور علی کے دشمنوں کی فوج حزب الشیطان شیطان کی فوج ہے اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ یاد رکھو علی کے شیعہ وہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں یہ وہ علی جب نبی طالب کہ اس کا پیغمبر اس انداز سے تعارف کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس علی کو فراموش نہ کر دینا کہ اس علی کے بدلے میں اس علی کے بغیر کوئی چیز قبول ہونے والی نہیں ہے یہ گویا تمہاری عبادت کا ایک اہم جز ہے وہ جز کے جو کوشیدہ رہتا ہے عبادت کے لفظوں میں نہیں آتا لیکن عبادت کی قبولیت اسی کے اوپر منحصر ہوا کرتی ہے نماز پڑھتے چلے جاؤ محبت علی نہ ہوئی نماز قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچنے والی جب چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے نماز کی مختلف کیفیات کیا ہیں مولا نے کہا جب قیام کے حالت میں جاتے ہیں انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے مولا یہ بتائیے کہ نماز کی معراج کیا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے اندر سجدے میں چلا جاتا ہے عروض پر پہنچ جاتا ہے کہا مولا قبولیت نماز کیا ہے کہا قبولیت نماز یہ ہے کہ ان ساری شرائط کے بعد اگر محبت اہل بیت دل کے اندر موجود ہے تو وہ محوے پرواز ہوتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتی ہے تو وہ محوے پرواز ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتی ہے لہٰذا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ختم مرتبت کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا اور یہی سوال چوتھے امام سے ابو حمزہ سمالی نے پوچھا کہ مولا آپ کی ولایت و محبت ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گی ایک مرتبہ امام جو خان کعبہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے حرم کعبہ کی مثال دیتے ہوئے جملہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ زمین کا بہترین مقام کونسا ہے زمین کا بہترین مقام کونسا ہے ابو حمزہ سمالی جیسے شاگر مولا سے کہتا ہے مولا آپ بتائیے آپ حجت خدا ہیں مولا نے کہا کہ زمین کا بہترین مقام ہے رکم و مقام کے درمیان کا علاقہ رکم و مقام کے درمیان کا علاقہ کہ رکم یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کا علاقہ کہ جس کے اندر بیستر فضائل والی چیزیں موجود ہیں رکم یمانی قریب ترین مقام ہے اس مقام سے جو مقام شخ ہے امیر کائنات کی جہاں پر ولادت کے لئے دیوار شگافتہ ہوئی ہے رکم یمانی کو کروز کریں حجر اسود آ جاتا ہے حجر اسود کو کروز کریں خانہ کعبہ کا دروازہ خانہ کعبہ کے دروازے کے بعد مقام ابراہیم چار پانچ بہترین مقامات ہیں معصوم سے سوال ہو رہے ہیں مولا آپ کی ولایت کیا فائدہ پہنچائے گی چوتھے امام جواب دیتے ہیں اگر کسی کو مثل حضرت نو زندگی مل جائے حضرت نو جیسی زندگی مل جائے ٹھائی ہزار سال کی زندگی اور زندگی کو اس انداز سے بسر کرے کہ پورا دن پروردگار عالم کی عبادت کو انجام دے روزہ رکھتے رہے کوہِ اہت کے برابر سونے کو جمع کرے اور اسے انفاق کر دے خدا کی بارگاہ کے اندر خانہ کعبہ کا تواف کرتے رہے رات بھر جا کر عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ اسے موت اس انداز سے آئے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مارا جائے دھائی ہزار سال کی زندگی اگر محبت علی ابن عبی طالب جل میں نہیں ہوئی پروردگار عالم ساری عبادت کو رد کر دے گا کہ اگر محبت علی ابن عبی طالب دل میں نہ ہوئی پروردگار عالم ساری کی ساری عبادت کو رد کر دے گا پلٹا دے گا یہی تو جملہ ہے کہ کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائے پیغمبر نے امیر کائنات کو مخاطب کر کے کہا کہ یا علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا اپنی امت کے ان لوگوں کے وارے میں جو اس طرح کی حرکت کرنے والے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی قوم نے کی تھی کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھ گئے عیسیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میری امت بھی ایسے قام کرنے لگی گی پیغمبر جانتے ہیں کہ سہتب کا پیدا ہوگا کہ جو اس طرح کے نوش پہ چلا جائے گا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میری امت بھی وہی قام کرے گی جو عیسیٰ کے ماننے والوں نے کیا تھا تو میں تیرے ایسے فضائل بتاتا جہاں جہاں تیرے قدم پڑھتے تیرے قدم کا پڑھنا ہوتا لوگ تیری خواب کو اٹھاتے اور تبرک کے طور پر لے کر چلے جاتے میں تیرے ایسے فضائل بتاتا کہ جہاں جہاں تیرے قدم پڑھتے تیرا گزرنا ہوتا تیرے قدموں کا پڑھنا ہوتا اور لوگ تیرے قدموں کی خواب کو تبرک کے طور پر لے کر چلے جاتے لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے ایسے فضائل کو بیان کر دیا لوگ گمرہی کی طرف نہ چلے جائیں اور اسی محبت کی طرف بار بار پیغمبر نے راغب کروایا ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے نماز فجر کا وقت آیا ہے نماز فجر کو انجام دیا بیشتر صحابہ موجود تھے پیغمبر کے ساتھ اور جب پیغمبر کے ساتھ موجود تھے بیشتر صحابہ ایک مرتبہ پیغمبر نے ان تمام اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کے دو شہدہ جو مہم ترین شہدہ ہیں ایک حضرت حمزہ صحیح شہدہ اور ایک جعفر تیار میں نے ان دونوں شہدہ کو اپنے خواب میں دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ جنت میں بالکل سکون سے موجود ہیں اور جب سکون سے موجود ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے مختلف پھل لاکے رکھے جا رہے ہیں پہلے بیری کا پھل لاکے رکھا گیا یہ خاتے رہے پھر بیری کا پھل اٹھا کر رکھ دیا گیا انگور کا پھل لاکے رکھا گیا یہ خاتے رہے پھر میں نے دیکھا انگور ہٹا دیا گیا خرمے لاکے رکھ دیا گیا یہ خاتے رہے میں ان کے سکون کو دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے ان دونوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم دونوں نے جنت میں آنے کے لیے کون سے عمل کو بہترین پایا کہ جنت میں پہنچنے کے لیے وہ کون سے عامال تھے جنہوں نے تمہیں سہارہ دے کر جنت تک پہنچا دیا یہ دونوں مخاطب ہوئے یا رسول اللہ تین عامال ایسے ہیں جس کے ذریعے سے ہم جنت کی جانب سفر کر کے آئے ہیں وہ تین عامال ایسے تھے کہ اگر وہ نہ ہوتے وہ نہ ہوتے تو ہم شاید جنت کی طرف نہ آ پاتے کون کہہ رہے ہیں حمزہ سید الشہدہ جعفر تیار پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تین عامال ایسے کہ جو ہمیں جنت کے طبقات کی جانب لے کر آ گئے کہ وہ تین عمل کون سے ہے کہ پیغمبر ایک عمل جو ہم نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر کہ جب بھی ہم آپ پر درود بھیجا کرتے تھے کہ آپ پر درود جو ہم بھیجا کرتے تھے یہ درود جو آپ پر پڑا تھا یہ درود ہمیں جنت کی جانب لے کر آیا کہ دوسرا عمل کہ وہ دوسرا عمل تسقایت الما لوگوں کو پانی جو ہم پلایا کرتے تھے یہ پانی پلانا معمولی عمل نہیں ہے معصومی کی روایتیں موجود ہیں خود باقاعدہ طور پر خود کربلا والوں کے لیے یا خود زمین کربلا پر موجود لوگوں کے لیے روایتوں کے جملے ہیں کہ اگر کوئی کربلا کے سرزمین کے اوپر اگر اچھا کہ آشورہ سے متصل یہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص شب آشور یا روز آشور پانی پلایا تو گویا ایسا ہے کہ مولا حسین کے لشکر کو پانی پلا رہا ہے یہ بعض روایت ایسی ہیں کہ معصوم فرمانتے ہیں دعود رقی کی یہ مشہور معروف روایت ہے کہ جب کوئی شخص پانی پلاتا ہے اور پانی پیتے ہوئے امام حسین کو یاد کرتا ہے امام کے دشمنوں سے براعت کا اظہار کرتا ہے پروردگار عالم جنت کے طبقات میں اس کے مرتبے کو بلند کر دیا کرتا ہے جنت میں اس کے طبقات کو بلند کر دیا کرتا ہے تو معمولی عمل نہیں ہے اور یہ اہل بیت کے خانوادے کا وطیرہ تھا چاہے ابو طالب ہوں چاہے حاشم ہو یا عباس ابن عبد مطلب ہوں یہ پورا کا پورا خاندان پانی پلایا کرتا تھا زمزم کے کونے کو خودنے والے یہی تھے پانی پلایا کرتے تھے کہ پیغمبر خدا ایک عمل آپ پر درود بھیجنا دوسرا عمل پانی پلانا کہ تیسرا عمل کیا ہے کہ پیغمبر ایک اور عمل امپورٹنٹ تھا جس کی وجہ سے ہم جنت میں اس مقام پر اتنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ عمل تھا حب علی ابن عبی طالب علی کی محبت جو ہمارے دلوں کے اندر موجود تھی پروردگار عالم نے جنت میں تبقہ عنایت کیا ایک مرد درود پر دیجئے محمد و آل محمد کہ وہ علی ابن عبی طالب کے پیغمبر تعارف کروا رہے ہیں کہ اس علی کو پہچاننے کی کوشش کرو یہ علی وہ ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے جس سے نفرت بغس رکھنا کفر کی علامت ہے یاد رکھو علی اگر زندگی میں آ گیا یہ زندگی بہترین ہوتی چلے جائے گی اگر علی زندگی سے گویا مائنس ہو گیا یہ زندگی خراب ہوتی چلے جائے گی سور مبارک ہے اسرہ قرآن مجید کا مشہور معروف سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر بیاسی قرآن کریم میں خدا وند مطال اشارت فرماتا ہے ما ننزل من القرآن ہم نے جو کچھ قرآن میں نازل کیا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے یا تو شفا کا باعث ہے یا رحمت کا باعث ہے مگر یہ کہ ظلم کرنے والوں کو یہ خسارے کے علاوہ کچھ نہیں دیتا یعنی ایک ہی وقت میں قرآن ان لوگوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے جو اس کے پڑھنے والے ہیں جو اس کے ماننے والے ہیں اور ایک ہی وقت کے اندر قرآن خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے والے ہیں یعنی قرآن گویا ملٹی دیمنشن یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک قرآن کا عمل یہ ہے کہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایک قرآن کا رخ یہ ہے کہ وہ خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ ظلم کرنے والے ہیں اب معصوم کا جملہ یہ ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے یا مثل القرآن مثل علی بعض روایت میں جملے ملتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علی کی مثال قرآن جیسی ہے اور قرآن کی مثال علی جیسی ہے اگر قرآن کی یہ صفت بیان کی جائے ایک ہی وقت میں شفا اور رحمت ہے اور ایک ہی وقت کے اندر خسارے کا باعث ہے ظلم کرنے والوں کے لیے تو یقیناً علی کے صفت بھی یہی ہونی چاہیے کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے علی باعث شفاعت اور باعث رحمت ہے اور جو علی سے نفرت کرتا ہے اس کے لیے علی خسارے کا باعث ہے جو علی سے نفرت اور بغض رکھتا ہے علی اس کے لیے ایک ہی وقت کے اندر بغض اور نفرت کی وجہ سے اس کے کفر کے باعث ہے لہٰذا ہم جب مولا کائنات کی زارت پڑھتے ہیں نہ جب فیششف کے اندر جب جاتے ہیں کل ایک زارت کے امیر تلاوت کی زارت امین اللہ ایک اور محصورہ زارت ہے جو طبیعی زارت ہے جو امیر کائنات کے روزے پر پڑھی جاتی ہے اس کا جملہ میں آپ کی سماعتوں کے نظر کروں کہ مولا کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکہ نعمت اللہ علیہ العبرار ونقمت اللہ علیہ الفجار اے خدا کے پسندیدہ ترین مندوں پر خدا کی نعمت اور اے خدا کے نکالے ہوئے مندوں اور فجاروں پر خدا کا انتقام کہ علی وہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے ایک ہی لمحے میں نعمت بھی ہے اور ایک ہی لمحے میں انتقام بھی ہے بہترین مندوں کے لئے نعمت ہے اور بدترین مندوں کے لئے پروردگار عالم کا انتقام ہے یہ وہ علی جب نے ابھی طالب کی ذات ہے کہ جس کا پیغمبر تعریف کروا رہے اور جب پیغمبر نے تعریف کروایا تو اسی انداز سے تعریف کروایا کہ جس انداز سے حضرت موسیٰ نے حضرت حارون کا تعریف کروایا تھا کہ جب لوگوں کے درمیان امیر کائنات کو لے کر جایا کرتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے کہ یہ علی وہ ہے جو میرے لیے مثل حارون ہے کہ اے علی تیری مثال میرے لیے ویسی ہی ہے کہ جیسے موسیٰ کے لیے حارون کی مثال تھی مگر یہ کہ حارون نبی تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے پیغمبر تعریف کروایا کرتے تھے جب محققین نے لکھنا شروع کیا کہ پیغمبر نے مختلف مقامات پر امیر کائنات کو لوگوں کے سامنے کس ناموں سے متعارف کروایا اور ان تحریدوں کو میچ کرنا شروع کیا تو تاریخ میں دیکھا کہ جس انداز سے موسیٰ نے پہچنوایا تھا اسی انداز سے پیغمبر خدا نے پہچنوایا تھا کہ جب موسیٰ حارون کو پہچن لوہاتے تھے کہ جملہ کہتے تھے کہ ہارون تُو میرا وصی بھی ہے میرا وزیر بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے یہ جملہ حضرت موسیٰ کہا کرتے تھے اور پیغمبر کا بھی یہی وطیرہ تھا کہ جب لوگوں درمیان آیا کرتے تھے یہ تعرف کرواتے تھے کہ یہ علی میرا وصی ہے یہ علی میرا وزیر ہے یہ علی میرا خلیفہ ہے یہاں تک پہچنوا دیا محرخین لکھتے ہیں کہ موسیٰ نے کبھی کبار تذکرہ ضرور کیا کہ حارون میرا بھائی ہے حارون میرا بھائی ہے لیکن جیسا پیغمبر نے تذکرہ کیا ویسا کسی نے تذکرہ نہیں کیا پیغمبر نے سنداز سے تذکرہ کیا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو میرا بھائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اور یہ جملہ کب کہا کہ جب پیغمبر مدینے کی جانب گئے ہیں اور جب مدینے پہنچنے کے بعد مکہ والے مدینے پہنچنے تھے لوگوں کے رشتے قرابتیں ٹوٹ چکی تھی جائدادیں ختم ہو چکی تھی پیغمبر نے مہاجرین اور انسار کے رشتے کو باقعدہ طور پر ملایا ہے اور سیغہ اخوت کو پڑھا ہے سیغہ اخوت کو پڑھا ہے کہ ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے اور جب پیغمبر نے سیغہ اخوت کو پڑھنا شروع کیا مختلف لوگوں کے بھائیوں کو مختلف لوگوں کا بھائی بنانا شروع کیا میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ میری جانب رہے تاکہ آپ جملے کا لط محسوس کر سکیں جو پیغمبر خدا نے کہا پیغمبر نے مختلف لوگوں کو مختلف کا بھائی بنایا ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تیسرے کو کسی اور کا بھائی بنایا جب ہر ایک کو بھائی بنا دیا لوگوں نے امیر کائنات کی جانب دیکھ کر یہ جملہ کہا اے علی تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا اے علی تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا دیکھتے نہیں فلا کو فلا کا بھائی بنا دیا فلا کو فلا کا بھائی بنا دیا ہر ایک کا بھائی پیغمبر نے بنا دیا تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا امیر کائنات نے نگاہ اٹھائی پیغمبر خدا کی جانب پیغمبر نے امیر کائنات کی نگاہوں کو دیکھ کر ایک جملہ کہا اے علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا اور اس کے بعد جو پیغمبر نے جملہ کہا واقعا ہزاروں جانے قربان ہو ہزاروں جانے قربان ہو پیغمبر خدا پر جو پیغمبر نے تعارف امیر المؤمنین دیا ہے ایک مرتبہ جملہ کہا اے علی جو جیسا تھا ویسا اس کا بھائی بنایا نہ تجیسا کوئی ہے نہ مجھ جیسا کوئی ہے جیسا میں ہوں ویسا تُو ہے لہذا آج سے تُو میرا بھائی ہے انتا خیف الدنیا والا آخرہ تُو میرا بھائی دنیا میں بھی ہے آخرت کے اندر بھی ہے ایک مرتبہ دروت پر دیجئے محمد و آل محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہے علی نہ تجیسا کوئی ہے نہ مجھ جیسا کوئی ہے جو جیسا تھا ویسا اس کا بھائی بنایا نہ تجیسا کوئی ہے نہ مجھ جیسا کوئی ہے لہذا میں تجیسا اپنا بھائی بناتا ہوں انتا اخیف الدنیا والا آخرہ اور اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو میری علی اور علی کے خانوادے کی محبت فقط اپنی ذات تک محدود نہیں کیا امیر کائنات تک محدود نہیں کیا بلکہ خانوادہ علی ابن ابی طالق تک پیغمبر لے کر آئے کہ لوگ متوجہ ہوں کہ گھرانہ علی کون ہے حسن حسین اس میں رہتے ہیں زینب امی قلسون اس کے اندر ہیں کل سے جو مجالی شروع ہو رہی ہیں خواہش یہ ہوگی کہ شہزادی کے غم کو اس انداز سے منائے جائے کہ واقعاً کربلا والے کہیں کہ شہزادی کے کردار کو ہم یہاں پر سراہ رہے ہیں کربلا کے اندر زینب کا کردار واقعاً مہم ترین کردار ہے شہزادی کے غم کو منانا واقعاً ایسا یہ معصومین کی روایت کے اندر جملے ملتے ہیں بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر جملہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص شہزادی زینب قبرہ کو اس انداز سے غم کو منائے کہ جیسے امام حسین کے غم کو منائے جاتا ہے تو روز قیامت وہی عجر ملے گا جو امام حسین کے غم کو منانے کا عجر ہے لہذا خواہش یہ ہوگی کہ جب مجالس شہزادی ثانی زہرہ ہوں تو آپ ضرور بشترور شرکت کریں اور پیغمبر جملہ کہہ رہے ہیں کہ خانوادہ علی خانوادہ اہل بیت جو اس خانوادے سے محبت رکھتا ہے اسے کیا دیا کرتے ہیں فرمایا کہ ہماری شفاعت اسے ملے گی جو علی اور خانوادہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرے گا اور پھر کہا کہ ہم کب کام آئیں گے کہ جب قبر میں اتارے جا رہے ہوں گے علی ابن ابی طالب اور خانوادہ علی ابن ابی طالب کام آئیں گے جب قبر سے نکالے جا رہے ہوں گے علی ابن ابی طالب اور خانوادہ علی ابن ابی طالب کام آئیں گے اور اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ جب قبر سے نکالے جائیں گے میدان حشر میں لائے جائیں گے کوئی ہمت نہیں ہوگی کسی کے اندر کے کسی کی مدد کرے جس کو قرآن نے اس انداز سے کوٹ کیا ہے کہ جب ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا ماں اولاد سے بھاگ رہی ہوگی اولاد والدین سے بھاگ رہے ہوں گے اس مرحلے پر جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو میدان حشر میں اگر کوئی کام آنے والا ہوگا تو علی اور خانواد علی کام آنے والا ہوگا میزان کے اوپر جب آم اے عامال نام اے عامال کے اندر کوئی چیز کام نہیں ہو رہی ہوگی کوئی کام نہیں آنے والا ہوگا علی اور اولاد علی اور خانواد علی کام آ رہا ہوگا کہ پولیس سرات پر جب گزرنے کے لئے جا رہے ہوں گے قدم دگمگا رہے ہوں گے تمہارے قدم جھول کھا رہے ہوں گے علی اور اولاد علی تمہارے قدموں کو سہارا دے کر لے کر چلے جائیں گے علی اور اولاد علی تمہارے قدموں کو سہارا دے کر لے کر چلے جائیں گے اور اس جملے پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ ماسون کا پھر جملہ ملتا ہے کہ یاد رکھو اس محبت کو اپنے دل کے اندر راسخ کر لو کہ اگر تمہارے عامال کے اندر کجی بھی رہ گئی اب یہ بہت امپورٹن جملہ ہے کہ تمہارے عامال کے اندر اگر کجی بھی رہ گئی کہیں سے انسان یہ تصور نہ کرے کہ عامال کے بغیر میں چلا جاؤں گا تو میری شفاعت ہو جائے گی ہے عامال کرے اگر عامال میں کوئی کوتا ہی رہ گئی عامال میں کوئی کوتا ہی رہ گئی کوئی کمی رہ گئی تو پھر اہلِ بیت شفاعت بھی کرنے والے ہیں نجات بھی دلانے والے ہیں اور اہلِ بیت کی نجات عجیب طرح کی نجات ہوگی کہ جو اہلِ بیت کی شفاعت کی بات کی جاتی ہے کہ اہلِ بیت شفی ہوں گے اور انسان روزِ قیامت اہلِ بیت کی شفاعت کو ایسے پائے گا کہ واقعا اسے احساس بھی نہیں ہوگا جب کسی عالمِ ربانی سے سوال کیا گیا کہ روزِ قیامت اہلِ بیت کی شفاعت کیسی ہوگی بڑی خوبصورت مثال انہوں نے دی بڑی خوبصورت مثال دی اور میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر شیئر کروں تاکہ آپ کی علم کے اندر بھی اضافہ ہو اور آپ کی روحانیت کے اندر بھی اضافہ ہو کہ جب روزِ قیامت نامِ عامال کو باتا جا رہا ہوگا لوگوں کے عامال کو چیک کیا جا رہا ہوگا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اچھے عامال کو انجام دیا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کے جو برے عامال کے انجام دینے والے ہیں اب جب عامال کے پلڑے کو تولہ جا رہا ہوگا ہم جیسے ہوگا جب نامِ عامال چیک کیا جائے گا تو جو اچھائی ہوں گی اس کا سواب ملے گا جو برائی ہوں گی اس کا گناہ ملے گا بیلنس کر کے دیکھا جائے گا کہ اس کے نامِ عامال کے اندر کیا بچا ہے اور پھر جب حقوق و لبات کی بات آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ آیا ہم نے کس کا کتنا حق خوایا ہے اگر ہمارے نامِ عامال میں نیکیہ ہوں گی تو وہ نیکیہ ہیں اس کے اکاؤنڈ میں ٹراس فرن کر دی جائیں گی وہ عالمِ ربانی کا بڑا خصورت جملہ ہے وہ جملہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سب کے نامِ عامال تقسیم کر دی جائیں گے کسی کے نامِ عامال میں جنت لکھی جائے گی کسی کے نامِ عامال میں جہنم لکھی جائے گی اور جب اہلِ بیت کے حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا تو پروردگارِ عالم یہ دیکھے گا کیونکہ معصوم ہیں گناہوں کی گنجائش نہیں ہیں جنہوں نے ظلم کیا ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جب میں کسی کا حق کھاؤں گا تو میرے نامِ عامال میں سے نیکیاں اس کے نامِ عامال میں چلی جائیں گی یا اگر کسی نے میرا حق کھایا ہے تو اس کی نیکیاں میرے نامِ عامال میں آ جائیں گی ہم سب کے حساب کتاب ہونے کے بعد جب اہلِ بیت کی باری آئے گی اہلِ بیت ہے معصوم اہلِ بیت کے نامِ عامال میں کسی قسم کا نعوض و بالنامِ ذالک گناہ کا کوئی شائبہ نہیں ہے ترکی اولا کا کوئی شائبہ نہیں ہے کو طولہ جائے گا تو اس کے اندر ظلم ہی ظلم ہوگا ظلم ہی ظلم ہوگا لہذا پروردگار عالم اس کو بیلنس کیا کرے گا کہ ان کے پاس تو اچھائی ہے نہیں برائی بہت زیادہ ہے اب پروردگار عالم یہ کرے گا کہ وہ افراد کے جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں اہل بیت پر جو ظلم ہوئے ہیں اس ظلم کے بدلے کے اندر اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والوں کی شفاعت کرتا رہے گا اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والوں کی شفاعت کرتا رہے گا روایت کا جملہ ہے کہ امیر کائنات کے سر پر لگائے جانے والی ایک ضربت پوری کائنات کے مؤمنین کی شفاعت کے لئے کافی قرار پائے گی کہ وہ ایک ضربت جو امیر کائنات کے سر پر لگائی گئی وہ ایک ضربت کافی قرار پائے گی مؤمنین کی شفاعت کے لئے کیونکہ جو مارنے والا ہے اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے کوئی نیکی نہیں ہے لہذا جو ظلم اہلِ بیعت پر ہوا اس ظلم کے بدلے میں مؤمنین کی شفاعت کو کیا جائے گا لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ جب روزِ قیامت کوئی بچانے والا نہ ہوگا اہلِ بیعتِ اتھار شفاعت کریں گے پروردگارِ عالم کی بارگرہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں مولدِ امیرِ المؤمنین مولودِ کعبہ کہ جس کی شفاعت کے بغیر ہمارا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے جس کی محبت کے بغیر ہمارا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے اے میرے پروردگار آج کی اس محفل کے اندر امیرِ کائنات کے سطحے میں ہم تُس سے اطلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گھروں کے اندر ولاعِ آلِ محمد کو پروردگار پیدا فرما پروردگار ہمارے گھروں کے اندر جو ولاع موجود ہے اس میں مزید اضافہ فرما اے میرے پروردگار اس ولاع کو ہماری رہتی زندگی تک ہماری زندگیوں کے اندر باقی قرار فرما کبیرہ و سغیرہ کی مغفرت فرما ہمارے والدین کے گناہنے کبیرہ و سغیرہ کی مغفرت فرما ہم ناقص ہیں ہماری عبادتیں ناقص ہیں تُو کامل ہے تیری قدرت کامل ہے اپنی قدرت ایک کاملہ سے ہماری عبادتیں ناقصہ اپنی بارگاہ کے اندر مقبول ہو منظور فرما اے میرے پروردگار جو جو حاجت لے کر جو جو مومن لے آیا ہے اس مقام پر پروردگار یہ برکتوں کی محفل ہے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہوں اولاد صالحہ عنایت فرما جو بیمار ہیں علی الخصوص جن لوگوں کے لیے شفا کے لیے کہا گیا ہے پروردگار عالم ان تمام لوگوں کے بھی جلد اجل شفاہ کاملہ واجلہ عنایت فرما اے میرے پروردگار انتقام مسائب اہل بیت لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن الظہور عطا فرما ہم ان کے آوان و انصار شمار فرما شفاہ مریض کے لیے اور مومنین کی حاجات کی بریابی کے لیے اور تمام مریضوں کی شفاہ مریضوں کی شفاہیابی کے لیے پانچ مرتبہ سب مومنین ملکر امی یجیب کا ورد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم امی یجیب المغتر اذا دعاہو و یکشف السو امی یجیب المغتر اذا دعاہو و یکشف السو امی یجیب المغتر اذا دعاہو وَيَكْشِفُ السُّ اَمَّا يُجِيبُ الْمُغْتَرِ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ بَا الْحَا بِحَقِ بابِ الْحَوَائِجْ بِحَقِ امامِ زَانُ الْعَبِدِينَ پروردگار جو مومنین مریض ہیں یہاں پر اگر کوئی مریض ہے اور اہلِ بیت کے چاہنے ماننے والے جہاں کہیں بھی مریض ہے پروردگار جل اجل شفای کامل و آجلہ انعائیت فرمائی ایک سور فاتحہ کے التماس ہے مرہوم محمد علی ابن احمد حسین اور حاضرین محفل کے تمام مرہومین حالیٰ وآغد کے تمام شہدہ کو شامل کرتے ہوئے تمام شہدہ ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سور مبارکہ فاتحہ اور تین مرتبہ سور مبارکہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کانعبد و ایہ کانستعین اہدن السراط المستقیم اسراط اللہ دینا انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم ولا ظالم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ السمد اللہ السمد اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیائی منہو والانبات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیئ قدیر ورحمتک یا ارحم الراحمین مومینین یہی پر تشریف فرما رہیں انشاءاللہ بھی شورا اکرام اور منقبت خانو کا انشاءاللہ سنیں گے برمحمد و آل محمد صلوات برمحمد و آل محمد بلد السلام اوام محمد نعم محمد ناریط 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 ناریط